ایک ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب لوگوں کی باتوں کو دل پر لے لیا کرتی تھی شنازگل اور من ہی من میں گھٹتی رہتی تھی اور کافی زیادہ روتی تھی پھر اچانک سے ایک فیس پر اسمائل آتی اور سب لوگوں کو ہسا کر چلی جاتی یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس لڑکی کے اندر اتنا زیادہ درد ہے وہ دوسروں کو کتنا زیادہ ایڈرٹین کرتی ہے وہ اس بات کو خود کبھی ریالائز نہیں کرتی بی بی تھرٹین کے دور میں جب شنازگل وہاں پر آئی تھی ہم نے شنازگل کو دیکھا کنیکٹ کیا وہاں کس قدر شنازگل کا مزاق بنتا تھا باڈی شائمنگ کی جاتا تھی ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ تم موٹی ہے تجھے کام کیا ہی ملے گا بولیوڈ انڈسٹری کے اندر تجھے ٹی و انڈسٹری میں کام نہ ملے تجھے کوئی چوٹا موٹا میوزک ویڈیوز بھی نہ ملے جب شنازگل اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جب میری مووی آئی تھی مجھے اس کے پریمیر پر بھی نہیں بلایا تھا تو وہاں شنازگل بتاتے بتاتے کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی کہ سوچ سکتے ہیں آپ کہ میری مووی آ رہی ہے اور مجھے پریمیر پر نہیں بلایا گیا ایک کال کر کے مجھے بلا لیتے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کر لیتے مگر ایسا نہیں کیا کہتے ہیں کہ اوپر والا جب تقدیر پلٹتا ہے تو سب کچھ وقت جذبات سب بدلتا ہے اور ان سب لوگوں کو مو توڑ جواب بھی مل جاتا ہے جو لوگ بوڈی شیمنگ کرتے ہیں جو لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں یعنی کہ جن جن لوگوں نے شنازگل کا مزاق بنایا آج ان سب کو واقعی میں مو توڑ جواب ملا ہے اور یہ اوپر والے نے شنازگل کا ساتھ دیتے ہوئے ان سب لوگوں کو مو توڑ جواب دیا ہے آج شنازگل کی پیورٹی نیچرلٹی وہ کافی زیادہ اُبھر کے آتی ہے شناز سبھی فینس کا خیال رکھتے ہیں